السلام علیکم جی کار ناپس تم کے نیکس اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو یا سے آپ نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ وہ کھانے کے ٹیبل پر حمزہ ہنان کی سیٹ پر آکے بیٹھ جاتا ہے وہیں پہ کھانے کے ٹیبل پر جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب جب میں نے لڑکی پسند کی ہے اس کو دیکھ کے آپ لوگ بھی پوش ہو جائیں گے تو جس پر اس کے باپ جو کہتے ہیں کہ اچھا ایسی بات ہے تو ملواو کھیرا میں اسے کہ بس کوشش میں لگاؤں کس دن مان گئی اس دن آپ سے بات کر کے ملوا دوں گا یہ ساری باتیں ہنان سن رہا ہوتا ہے اور اس کا غصہ جو ہے نظر آ رہا ہوتا ہے یہ سب کوئی سننے کے پاس اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہمزہ کس کے باہر ہیں کسی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ ہنان دیر گھر میں بیٹھے ہوں گے سارا اس کو فان کرے گی ہنان کو کیونکہ اس کو بھی اور کوئی نظر نہیں آتا جائے حلب کے لئے تو ہو سکتی ہے کہ میرے دماغ میں آپ کے ہی آیا تو آپ کو فان کر دیا کہ ہمی کی طبیعت حراب ہو گئے بے ہوش ہو رہی ہیں اور مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو جس پلے بائیں جس کے بارے میں ہنان اپیر کو بتاتا ہے اور ہوتا ہے ہنانو جو ہیں وہ پیر سے بات کر رہی ہوتی ہیں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تم خود سوچو دیکھو کہ ہنانو جس پر عبیر جو ہے وہ کہتی ہے کہ نانو میں نے جماعت سے بھی سوچا اور دل سے بھی سوچا ہے اس سے دو کشتیوں کا سوار بننا پڑا اسی لئے کرتا ہوں اپنے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی